اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں خوش شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ٹمارٹر کو لمبے ارسے کے لیے اس طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ جو ابھی یوٹیوب پر شاید کسی نے اپلوڈ کیا ہو اور بہت کام لوگ اس طریقے کو جانتے ہوں گے لیکن آج کل یہ مارکٹ میں بہت زیادہ مل رہا ہے کہ آپ ٹمارٹر کی بنی بنائی جو پیوری ہوتی ہے وہ ملتی ہے لیکن یہ آپ پیوری نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کہ میں پیوری بنانا آپ کو بتا رہی ہوں بچے آپ ٹمارٹر کو سمپل طریقے سے اس طریقے سے بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں تو لمبے ارسے کے لیے یہ آپ کا فریچ میں پڑھا رہتا ہے حراب بلکل بھی نہیں ہوتا تو آپ نے ہندیا بنانی ہے چاول بنانے تو اس کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آج کل مارکٹر میں ٹمارٹر ویسے بھی سستہ مل رہے ہیں تو ٹمارٹر لے کے آئیں اور محفوظ کر لیں تو ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے اگر دو کلو ٹمارٹر ہے تو تین گلاس پانی ڈالیں گے اس حساب سے ایک کلو ٹمارٹر کے حساب سے آپ نے ڈیڑھ گلاس پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے فلیم کو میڈیم کر دیں گے ٹمارٹر کو اچھے سے پانی میں مکس اپ کر دیں اس کو اچھے سے اس کے پانی کے اندر چلا جائے تاکہ کوئی بھی ٹمارٹر جو ہے پانی کے بغیر نہ رہے اس کے پانی اس کو ڈکن کے ساتھ کور کر دیں اور تاکہ اس کا چھلکہ اتارنا سان وجہیں دس منٹ لگیں گے ڈکن کے ساتھ کور کرنے کے بعد فائنلی اس کا چھلکہ اتارنا بہت ہسان ہو جاتا ہے بہت آسانی سے دیکھیں اس کا چھلکہ اتر رہا ہے تمارٹر جب فریز کیا جاتا ہے تو اس کو ہندیا میں ڈالنا ہے یا رائس میں ڈالنا ہے تو اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈالنا ڈالنا اس کے بعد اگر آپ کے پاس جگ موجود ہے گرائنڈر جاگ گیا تو اس میں ڈال لیں گر وہ نہیں ہے تو ہینڈ برینڈر کا استعمال کر لیں گر وہ بھی نہیں ہے تو آپ پٹاٹو میشر کا استعمال کر سکتی ہے ہینڈ برینڈر کے ساتھ ہم نے اس کو اتنی دے تک کہ ہم نے اس کو چلانا ہے ہینڈ برینڈر کو اس کے اندر کے ٹماٹر کا جو دانہ ہوتا ہے وہ بلکل نہیں رہنا چاہیے بلکل اس کو لیکوڈ بن جانا چاہیے اگر گرائنڈر جگ میں ڈال دیں تو اس کو ٹھنٹا کر کے ڈال لیں کیونکہ گرائنڈر جگ وہ پھٹ جاتا ہے اگر 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 چلایا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی پیستی کے ساتھ ہے آپ نے بلکل اس کو بلینڈ کر لیا ہے پھر آپ نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ پھل بڑھ کے لال میچ پوڈر ڈال دیں اور ایک کھانے کا چمچ نمک بھی ڈال دیں اب آپ نے جب ہنڈیاں میں ڈال لیں یا پھر رائس آپ بنا رہی ہیں تو پھر آپ نمک اور میچ کی مقدار اسی حساب سے آپ رکھیں گی آپ نمک اور میچ ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے ڈالنا ہے تو آپ نے بھی مست ڈال لیں آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اس کو تین سے چار اوبال آنے دیں تین سے چار اوبال آئیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو فیچ میں رکھیں یہ حراب بلکل بھی نہیں ہوگا اور لمپ آر صاحب کا چل جائے گا نہ ہی اس کو برف جمانے کی ضرورت ہے نہ اس کے آئس کیوب بنانے کی ضرورت ہے کسی چیز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے بہت لمپ آر صاحب کا یہ جو ٹیماتر کی پیوری ہے یہ چلے گی تو ہنڈیا بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے رائس بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے ٹیماتر جو ہے لمپے ہرسے کے لئے محفوظ بھی ہو جاتا ہے تو ٹرائے کریں اس آسان ہو سادہ سی ٹیپ کو اپنے سپیزو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ